ہر ایک مومن کے دل کی ہے زدہ مسلم پر اصل اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر اصل اللہ اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مسلم پر اصل اللہ بورڈ ہے کیا مسلم پر اصل اللہ بورڈ مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں سے صاف صاف کہتا ہے کہ تم پورے اسلام پر عمل کرو اور اصلی مسلمان بنو تیسری بات مسلم پر اصل اللہ بورڈ نے جو تیسرا کام اپنے ذمہ لیا وہ سب سے پہلے اتحاد کا لیا آپس میں یونیٹی ہو آپس میں ہم لوگ جو بہت سی باتیں وہ ہیں جن پر ہم سب سہمت ہیں ہم سب متفق ہیں اور اس اتحاد کے کام کو اس نے پہلے مسلم سماج سے شروع کیا مسلم پر اصل اللہ بورڈ کو اس بات کا اور اس کے ویجنری لیڈرز کو اس کے عظیم تھنکرز کو وہ یہ بات کا پہلے دن سے احساس تھا بہت دکھ کے ساتھ احساس تھا کہ خود مسلم سماج کے اندر بہت سے جھگڑے بہت سے جماعتی اختلافات بہت سے مسلکی اختلافات شروع ہو گئے پوری دنیا میں مسلمان آپس میں کس کس طرح لڑ رہے ہیں لیکن میں آج بہت خوشی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھالت کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آج یہ جو ایک مثال بن کر ہیں کہ یہ دراصل آپ جو بھالت کے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ مسلم پرسناللہ بورڈ کو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ مسلم پرسناللہ بورڈ کے منچ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلم پرسناللہ بورڈ میں شیعہ وائز پریزیلنٹ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں عظیم شیعہ اسکورر میرے شہر لکنو کے تھے میں میں ان کے علمی خان واندے کو جانتا ہوں میں ان کے خاندان کے علمی خدمات کو جانتا ہوں مولانا سید قلب عابی صاحب قبلہ وہ پہلے دن سے بورڈ کے وائز پریزیلنٹ تھے اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بھائی اس وقت ملک میں عظیم انٹریچول رہنماں میرے سب سے محترم دوست مولانا سید قلب عابی صاحب قبلہ جو مسلم پرسناللہ بورڈ کے وائز پریزیلنٹ ہیں ہمارے ملک میں مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے انسٹیوشنز ہمارے بریلوی بھائیوں میں موجود ہیں ان کے بھی کئی نمائندے مسلم پرسناللہ بورڈ کے اندر شروع سے موجود رہے ہیں وائز پریزیلنٹ کے حیثیت سے بھی مختلف کمیٹیوں کے کنوینر کے حیثیت سے بھی اور ابھی حال میں اس دین دستور بچاؤ تحریک کے کنوینر کے حیثیت سے بومبے کے کنوینر کے حیثیت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹی اور کنوینر اس تحریک کے انہوں نے بھی بریلوی مسلک کے ایک بہت محترم عالم دین کو بومبے میں مسلم پرسناللہ بورڈ کی اس تحریک کا کنوینر بنایا ہے بہرہ فرقے کے لوگ پہلے دن سے وہ بھی مسلم پرسناللہ بورڈ کی اس تحریک کے اندر ساتھ تھے خود بہت ہی شروع سے بلکل پہلے ہی دن سے بہرہ جماعت کے عظیم رہنما اور عظیم ترین ان کے قائدین اس میں ممبر رہے ہیں جماعت اسلامی ہو جمعیت علماء ہو کسی مسلک کے لوگ ہوں کسی جماعت کے لوگ ہوں یہ مسلم پرسناللہ بورڈ نے اپنی انتھک محنت سے اور بہت صبر کے ساتھ بہت پیشنٹ سے ساتھ بہت ہی کامل جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کے ساتھ مسلمانوں میں جو اتحاد قائم کیا ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں سعودی عربیہ سے لے کر ایران تک اور ایران سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کر اندونیشیا اور ملیشیا تک میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں ہر جگہ کے اسکولرز ہر جگہ کے علماء ہر جگہ کے لیڈرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسلمانوں کے مختلف مسلقوں اور جماعتوں کے اندر ایسا اتحاد کیسے قائم کیا ہے بلکہ میں ریکارڈ آر یہاں پر کہتا ہوں پاکستان کے کچھ علماء نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے مجھ سے کہا کہ ایسا اتحاد ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجدوں میں ان پر گولیاں چلاتا ہے یہ کیسے آپ نے قائم کیا ہم تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ پاکستان میں آخر ایک مسلم پرسنلہ بورٹ قائم کیجے تو میں نے ان سے مذاق میں کہا مسلم پرسنلہ بورٹ کا پورا نام آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ ہے اگر آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیں تو ہم پرسنلہ بورٹ کی شاک وہاں بھی کھول دیں آپ اے مسلمانوں یہ مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اتحاد قائم ہوا ہے یہ بہت غیر معمولی بات ہے اے مسلمانوں اس اتحاد کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ اپنے محلوں تک پہنچاؤ اپنے محلوں کی مسجدوں تک پہنچاؤ اپنے امام بھگم بھاروں تک پہنچاؤ اپنے جو آشور خانے ہیں ان تک پہنچاؤ اپنے جماعت خانوں تک پہنچاؤ ملی جلی جلی جماعتیں ہوں آپس میں ملنا جلنا ہوں اور یہ اس اتحاد کو صرف وقتی طور پر جلسوں میں نہ دیکھیں اور کوئی اگر آپس میں لڑانے کی بات کرے ہاتھ جوڑ کے اس سے درخواست کر لو بہت ہو گئی لڑائی اب ہم کو جوڑنے کی بات کیجئے اب توڑنے کی بات کرنا بند کر دیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسگ اللہ